بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ آپ سب کو صحت مند رکھے تمام بماریوں سے محفوظ رکھے آمین ناظرین ہم سب کے گروں میں بچے ضرور ہوتے ہیں اور بچوں کو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہی رہتی ہے ایسی ہی ایک تکلیف پیٹ میں گیس کا ہونا ہے جب چھوٹے بچوں کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو وہ بتا بھی نہیں سکتے اور صرف روتے رہتے ہیں اور کسی بھی طرح پرسکون نہیں ہو پاتے کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں خود ہی اس بات کا اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ بچوں کو کون سی تکلیف ہے جو ان کو رونے پر مجبور کر رہی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کیا آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہے جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے اگر آپ کا بچہ کچھ ٹھیک سے کھاتا پیتا نہیں ہے اور روتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت تکلیف سے رو رہا ہو اس کے علاوہ بچہ دیکھنے میں بھی خوش محسوس نہیں ہوتا اکتایا ہوا ہوتا ہے اور بچہ روتے ہوئے بار بار اپنی ٹانگوں یا پاؤں کو چہری کی طرف کرتا ہو یا دھورہ ہونے کی کوشش کرے اور بار بار انگڑائیاں لے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیٹ میں گیس ہے اور وہ زور لگا کر اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علاج کے لیے بہت ساری عدویات اور بہت سارے ٹوٹکے ہیں لیکن ہم آج جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک ڈراؤپس ہیں جن کا نام کولک ہے کولک ڈراؤپس بہت عرصہ سے بچوں کی گیس کے لیے استعمال کر جاتے ہیں اور جب بھی کسی کے سامنے بچے کے پیٹ کی درد کی بات ہو سب سے پہلے یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کو کولک ڈراؤپس دیں یہ بچے کے پیٹ میں موجود گیس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر دل خراب ہو یا پھر الٹی آ رہی ہو تو بھی یہی سیرب دیا جا سکتا ہے بچے کے پیٹ میں گیس کیسے ہوتی ہے اس کی عام سے کچھ وجوہات ہیں جو کہ آپ کے پیش نظر ہیں کچھ خاص کھانوں کی وجہ سے گیس ہو جاتی ہے اور کچھ بچوں کو دودھ پیتے ہوئے فیڈر کے اندر موجود ہوا اندر لے جانے کی وجہ سے بھی گیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ بچوں کے لیے کوئی دوا یا میڈیسن اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ دوا کے ساتھ دیا گیا پرچہ ضرور پڑھ لیں یا دوا کے اوپر لکھی گئی ہدایات ضرور پڑھ لیں اور اس کے مطابق دوا استعمال کریں اگر آپ کو ڈاکٹر نے کوئی دوا تجویز کی ہے تو پھر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں کولک ڈرابس پیٹ یا پھر آنتوں میں مجود ہوا کے بنے ہوئے بلبلوں کو توڑ کر گیس کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں بچوں کو ہر بار کھانا کھلانے کے بعد یا پھر دودھ پلانے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے کولک ڈرابس دیں دوستو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ میڈیسن ڈاکٹر کے مشورت کے بغیر نہ لیں اور جیسے ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے تو اس نے تجویز کیا ہوگا اسی طرح بچے کو میڈیسن دیں سے ماب کر دیں یعنی کتنے کترے دینے کا ڈاکٹر نے کہا ہے اتنے ہی کترے یا میلی لیٹر دیں گھر کے عام چمچ کے ساتھ ہرگز کوئی دوائی نہ دیں بلکہ مناسب مابنے والی چیز یعنی کوئی چمچ وغیرہ جو کہ سیڈپ کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ ہی میڈیسن کو ماب کر دیں کوئی ڈرابر یا سرینج میں ناب کر ہی دوائی دیں بلکل چھوٹے بچوں کو دوائی دینے کیلئے بھی ایک مناسب طریقہ ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا اور اس کی وجہ سے بھی مسائل بنتے ہیں بچوں کو دوائی دیتے ہوئے سیدھا ہن کے حلق میں دوائی نہیں جانی چاہیے بلکہ ان کے گال کی طرف یعنی موں کی کسی بھی ایک سائیڈ کی طرف دوائی ڈالیں تاکہ بچے کو الٹی نہ آ جائے اور اس کی سانس کی نالی میں بھی دوائی نہ چلی جائے کولک ڈروپس کو ایک آنس پانی میں یا پھر دود میں یا جوس میں ملا کر بھی دیے جا سکتا ہے اور جب آپ کسی چیز میں مکس کر لیں تو فوری طور پر بچے کو پلا دیں اس کو سٹور ہرگز نہ کریں اس کی مقدار بچوں کی صحت اور ان کے وزن کے مطابق تجویز کریں دعا کو استعمال سے پہلے اچھی طرح حلالیں ایک سے سترہ یا اٹھارہ سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے ایک کترہ انسان کے جسم کے وزن کے حساب سے لینا چاہیے یعنی اگر بچے کا وزن پانچ کلو گرام ہے تو اس کو ایک دوز پانچ کترے دی جا سکتی ہے اٹھارہ سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے دن میں تین مرتبہ ایک سے دو چمچ کولک صرف دینا چاہیے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ بچوں کی صحت کے بارے میں ایک انتہائی اہم ویڈیو تھی آپ لوگ جو اپنے بچوں کے صحت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں آپ خود بھی اس کو سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جن کے چھوٹے بچے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا خیال لکھیں